نمشکار دوستو آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے سٹریٹ زیرو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فرانس نے ریڈیکل اسلام کی خلاف ایک مشہودہ تیار کر لیا ہے ایک لیگل ڈرافٹ تیار کر لیا ہے جو کی فرانس میں فیلے ریڈیکل اسلام کی خلاف ایک پاوندی لگائے گا اور ان کے جو نیم ہیں اس کو یہاں پہ کم کرے گا خاص کر جو ایسے نیم جو کی اسلامیزم کو زیادہ بڑھاوہ دیتے ہیں اور اسلام کے جو ایکسٹریمیزم ہے اس کو بڑھاوہ دیتے ہیں تو اسی کے خلاف جو ہے ڈرافٹ تیار کیا ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ آج سے ابھی کچھ ٹائم پہلے آل موسٹ ایمینوال میکرون صاحب جو کی پریزیڈنٹ آف فرانس ہیں ان نے یہاں پہ فرانس کے میں جو چارلی حیبدو نام کی جو پترکہ ہے وہاں سے نکلے محمد پیغمبر کی ایک جو چتر ہے اس کو یہاں پہ اسلامی جو لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کرنے کٹرپنتی لوگ ہیں ان نے یہاں پہ لگاتار بروت کیا تھا کہ یہ جو چارلی حیبدو ہے اسلام کے کہیں نہ کہیں اگینسٹ ہے اور اس کے جو پبلیکیشنز ہیں وہ ٹوٹل یہاں پہ اگینسٹ ہیں اور اسلام کو کرٹیسائز کرنے کہ یہاں پہ کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو ایمینوال میکرون صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا دیس ہے پیور سیکولر یہاں پہ ریلیزن اور سٹیٹ کا دور دور تک کوئی یہاں پہ باستہ نہیں ہے اگر کوئی بھی وقتی فرانس میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ریلیزن سے یہاں پہ دور اٹنا پڑے گا یدی وہ وقتی لگاتار اسٹریمزم کو فالو کرتا ہے تو اس بیسس پر وہاں پہ پل رہے اسلام کو ٹوٹلی وہاں پہ رجکٹ کیا جائے گا یا پھر اس کے اوپر پڑی پاوندی لی جائے گی لیکن دوستو یہی بات جسٹ کہنے کے بعد جود فرانس کے ہی ایک اسکول میں ایمینوال پیٹی جو کی فرانس کے ایک ٹیچر ہے ان کی یہاں پہ ہتیا ہو جاتی ہے ایک اسلامی بچے کے دورہ یا اسلامی اسٹوینٹ کے دورہ جو کی اسلام سے کافی زیادہ بھرپور ہے اور اس بچے کے اندر اس طریقے کا جو ایکسٹریمزم ہے اسلام کو لے کر کے وہ کافی زیادہ ہے تب دوستو فرانس کی گورنمنٹ وہاں پہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہم تو اس دیش سے جو اسلامی کٹرپنتی لوگ ہیں ان کو سب کو باہر نکال کے ٹوٹل یہاں پہ سیکلوریزم اسٹھاپت کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں دنیا ورسے دوسمنی ہی کیوں نہ کرنے پڑے اسی کے چلتے دوستو کئی دیش ہونے ہیں فرانس کا یہاں پہ بروت کیا اس میں انڈونیشیا ایک ہے جو کی ٹوٹل اسلامی کنٹری ہے اس کے بعد پاکستان پھر ٹرکی ٹرکی کے جو راشت پتی ہیں وہاں پہ انہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایمینوال میکر میکرون ساپ کو مینٹل چیک کی ضرورت ہے اس کو کیا پرابلم ہے اسلام سے تو اس پرکار کی جو ٹپڑیاں ہیں انہوں نے ایک دوسری کے خلاف یہاں پہ کی ہیں لیکن دوستو ایمینوال میکرون ساپ اس معاملے میں بڑے سنسٹیو وقتی ہیں اور ان نے یہاں پہ ٹوٹل اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ میں کیسا کانون لے کے آنگا جو کی میرے دیش میں اسلام کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر کسی وقتی کو میرے دیش میں رہنا ہے تو اس کو یہاں کے رول اور ریگولیشن ماننے پ� دیں گے آنے تھا وہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے تو اس پرکار کی جو لیگل ڈرابٹ ہے وہ یہاں پہ تیار کر لیا ہے اور اس ڈرابٹ میں اس پسٹ لکھا ہے دوستو کہ فرانس کی جو اس ڈرابٹ کے کچھ میں آپ کو پہلو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس پسٹ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جو ڈرابٹ ہے نوٹ ٹیکسٹ آگینسٹ ریلیزن یہ جو ڈرابٹ ریلیزن کے آگینسٹ نہیں ہے لیکن جو فرانس میں پھیل رہے ریڈیکل ریلیزن ہے اس کے خلا ڈرابٹ ہے اور دوستو جو ہنسہ بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہم ایک پیور سیکولر ریزم یہاں پہ ستھابت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو ڈرابٹ ہے یہ نہ تو کسی دھرم دھرم کو یہاں پہ ٹارگیٹ کرے گا نہ کسی وقتی کو ٹارگیٹ کرے گا ایک ایبل ٹارگیٹ کرے گا جو ایکسٹریم ازم ہے جو ایک اسلامیک کٹرپنتی ہے اس کو یہاں پہ دور کرے گا چاہے مجھے اس کے لیے کتنی بڑی قربان ڈرابٹ ہے اس طریقے کی بات جو ہے وہ ایمینویل میکرون جی نے یہاں پہ کی ہوئی ہے دوستو یہ بل جو ہے یہ آل موسٹ یہاں پہ فرانس کی سنسد میں پرستود ہو چکا ہے جس میں کئی جو فرانس کے ایمینویل میکرون سب کی جو پارٹی کے سنسد ہیں ان نے یہاں پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بھائیہ ہم تو اس بل کے پورتہ سمرتھن میں ہیں اور جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ایکسٹریم ازم اسلام کو لے کر کے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آج تو چلو ٹھیک ہے فرانس ایک سیکولر کنٹری ہے بھارت جیسے دیس میں بھی بہت زیادہ اسلام کی نام پر کس طریقے کی حتیہ ہوتی ہیں کئی پاکستان کی ذریعے جو ٹیرریس بھیجے جاتے ہیں وہ ٹوٹل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں we are the function ہوتے ہیں ان اسلام کو لے کر کے تو اس پرکار کی کٹرپنتی کو یہاں پہ روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے اگر ایک کٹرپنتی نہیں روکی گئی تو دنیا میں بڑھ رہا جو ٹیرریزم ہے دنیا میں بڑھ رہا جو آتنگواد ہے اس سے یہاں پہ کیسے نزاد پایا جائے گا اس سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے گا اب دوستو تھوڑا سا ہم اس ڈرافٹ کے وارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈرافٹ میں کچھ چیزیں کیسی یہاں پہ لکھی ہیں تو ڈرافٹ کہتا ہے کہ جو رینج ہوگی یہاں پہ انکلیوڈ جو اسکول ایجوکیشن سسٹم ہوگا اس میں یہاں پہ ٹوٹل ریفارم ڈالے جائیں گے جیسے کی آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ بھارت دیس میں کئی اسلام میں کی سکول چلتے ہیں جو کی اسلام کی سکچہ دیتے ہیں خاص کر اردو میں سکچہ دیتے ہیں جن کو ہم مدرسہ کی نام سے جانتے ہیں دوستو آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا اس کے بعد دوستو جو یہاں پہ انسیور مسلم چائلڈ ہیں ان کو یہاں پہ پر فیجکس کیمیسٹری اور جو سائنس ویسڈ یہاں پہ ایجوکیشن سے بو پروائیٹ کی جائے گی اور آل موسٹ جو ایک سیویل کوڈ ہے جو کی کومن سیویل کوڈ ہے وہ یہاں پہ لاغو کیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی بھی دھرم بسیسٹ کو یہاں پہ ایک جگہ ٹاپ پہ نہیں ملے گی کہ ہم تو اپنے دھرم کو پالن کرنے گے باقی جہاں جو ہوتا ہے ہوتے رہے تو ایسا کچھ یہاں پہ چانس نہیں ہوں گے اور خاص کر جو فرانس میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اور وہ مسجدوں میں جتنے بھی جو ملاز ہیں یا کسی بھی پرکار کے جو اسلام کے فالوور ہیں وہ اگر کہیں نہ کہیں لوگوں کو برگلاتے ہیں یا ان کو غلط طریقے سے مسگائیٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی یہاں پہ کٹ ایک سٹرکٹلی یہاں پہ ان کے اوپر قانون آروپت کیا جائے گا اور ایسے وقتیوں کو پیورلی اور ٹوٹلی وہاں سے نسکاست کیا جائے گا اور یہاں تک کہ ان کو سزا بھی دی جائے گی اس طریقے کا جو ڈراپٹ ہے وہ یہاں پہ اس میں یہ بات کہتا ہے اور دوستو یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ریپبلیکن پرنسپل ہیں یعنی لوگ گھن راج صدھانت ہیں ان کو یہاں پہ ماننا پڑے گا اور جنڈر ایکوالیٹی کو بھی یہاں پہ پیرفرنس دی گئی ہے کیونکہ اسلام میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مہلاؤں کو اتنے رائٹ نہیں ہیں مہلاؤں کو اتنے عادی کار نہیں ہیں خاص کر جو پروس پردھان ہیں وہ یہاں پہ اسلام میں جیادہ تر اسلام اس کی بات کرتا ہے تو اس پرکار سے اس سبھی کانون جو ہے ایک فورس فولی لاؤں یہاں پہ فرانس لے کے آ رہا ہے اب دوستو جیسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی دیشوں نے اس کا جیسے ہی نام سنا کہ وہی اب فرانس تو جو ہے اس پرکار کا کانون لے کے آ رہا ہے تو کئی دیشوں نے اس کا واقعہ یہاں پہ بروت کیا کھنڈن کیا لیکن یہاں پہ فرانس پر اس کا کوئی یہاں پہ بات اس کو کرنے والی نہیں ہے اور فرانس تو لگاتار اس کے اوپر ایک کام بھرکی کر رہا ہے اور دوستو فرانس کی دیکھا دیکھی میں ہی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں جو دیش میں ہیں وہ دیش بھی اس پر ایک کڑا نیم اپلائی کریں گے اور ریڈیکل اسلام کے خلاف ایک جو ہے بات یہاں پہ کریں گے اس کے علاوہ دوستو اس فرانس نے ہجاب کی بھی بات کی ہے کہ یہاں پہ ہجاب بھی اس کو بین کیا جائے چونکہ زیادہ تر جو کلچر ہے یوروپین وہ ٹوٹل اوپن کلچر ہے اور اس اوپن کلچر میں اگر ہجاب آتا ہے حلالہ آتا ہے اور اسلام پددیوں میں بہت ساں ایسی پددیاں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑھتے سماج میں اگر ہم اس سماج کے دائرے کو نہیں سمجھیں گے ہم اس سماج کے ایک آڈنگ نہیں چلیں گے تو سائد چیزیں وہ بہتر نہیں بن سکتے ہیں اس لئے ان کو بہتر بنانے کے لیے اس پرکار کے جو ریلیجیس سمبل ہیں ان کو یہاں پہ بند کرنا چاہیے تب ہی جا کے ہم ایک بہتر دیش اور بہتر دیش کے ناغریکوں کا بہتر بھوش بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو فرانس کے میں جو یہاں پہ سکولنگ اینڈ چلڈرن اگ ایج اینڈ ایج اون تھری بیت پیرنٹس اپاوٹ ان رولنگ ٹیم انڈرگراؤنڈ اسلامی سٹیکچر ایک آڈنگ ٹو فرانس یعنی فرانس میں اسلامی سٹیکچر پر یہاں پہ بات ہوئی ہے اور جیسے کی کئی ایسی ایسی آتی ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے یہاں پہ ورجنیٹی سائٹیفیکٹ کا بھی یہاں پہ جو ماملہ ہے اس کو یہاں پہ دیکھا گیا ہے ان اسلام میں اسلام میں جاتا ہوتا کیا ہے کہ کوئی اگر مومٹم ہے اگر بیوائے کرتی ہے تو ایک حساب سے اس کا ورجنیٹی سائٹیفیکٹ لیا جاتا ہے جو کی ایک شادی کرنے آتا ہے تو ایسی پدیتیاں جو ہیں وہ کئی دیسوں میں بھی اپلائی ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ ٹوٹل بین کرنے کی جو بات ہے وہ یہاں پہ کی ہے اور اسلام میں جو کوٹ یا ہم کہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کی سماج کی جسٹ اگینسٹ ہیں ورود ہیں تو ان کو یہاں پہ اسٹرٹلی طریقے سے بین کرنے کی یہاں پہ بات کی ہوئی ہے تو دوستو ایک کانون جو ہے کافی جنون ہے اور سماج میں قوالٹی لائے گا سماج میں ایک بہتر جو جو human civilizations ہیں ان میں یہاں پہ reform لائے گا اور لوگ جو ہیں آدھنکتہ کی طرف بڑھیں گے چاہے وہ کوئی بھی religion یا کوئی بھی community caste کا ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ دوستو کچھ یہاں پہ reactions بھی آئے ہیں جیسا کی میں نے آپ کو بتایا بھائی اگر کوئی کوئی بھی وقتی کوئی اچھا کام کرنے جائے گا تو اس کے اگینسٹ میں بہت سارے لوگ یہاں پہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اس کو یہاں پہ اس کو بہت زیادہ push کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ترکیش پریزیڈنٹ میں نے جیسا کی آپ کو بتایا اردوگان نے یہاں پہ strongly بروت کیا اور اس کے بعد یہاں تک بروت کر دیا کہ بھائیہ ہمارے ترکی میں فرانس کا کوئی بھی ناغرک نہیں آ سکتا اگر وہ آئے گا تو اس کے خلاف ہم کڑے نیم اپلائی کریں گے اور فرانس پر اٹیک کرنے کی بھی بات یہاں پہ ٹرکیش نے ٹرکیش جو راشت پتی ہیں انہوں نے یہاں پہ کی ہے اس کے علاوہ دوستو گرانڈ جو امام ہیں امام الاجاد ایجپٹ کے انہیں بھی یہاں پہ اس کو روکنے کی یہاں پہ بات کی ہے اور انہیں ایمینویل میکرون کو یہاں پہ ریسسٹ کہا ہے ریسسٹ کارت ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا وقتی جو کی بہت زیادہ ریلیزن کو لے کر بھید بھاؤ کرتا ہے انہوں کو یہاں پہ ریسسٹ بولا ہے الاجاد ایجپٹ کے امام نے تو امینویل میکرون صاحب ریسنٹلی یہاں پہ انہیں اپلائی کرتی ہو کہا ہے کہ بھائیہ ایمینویل میکرون صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ مسلموں کے خلاف نہیں ہیں ہم یہاں پہ اسلام کے خلاف نہیں ہم خلاف ہیں اس ریڈیکل آئیجیسن سے ہم خلاف ہیں اس ایکسٹریمیزم سے جو کی بہت زیادہ پل رہا ہے اور اسی کے نام پہ کئی مدر سے کئی سکول کئی کالیج جیسے چل رہے ہیں جو کی لوگوں کو ایک سوزائیڈر بنا رہے ہیں اندھ بھکت بنا رہے ہیں اسلام کو لے کر کے اسلام کے لیے ایک میزگائیڈ کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں تو اس حساب سے یونوال میکرون جی نے اپنا وقت پہ دیا ہے اس کے علاوہ دوستو اسلامی جو ریلیزنز ہیں کچھ پولٹیکل مومنٹ یہاں پہ ہوئے ہیں تو اس پولٹیکل مومنٹ کو بھی یہاں پہ روکنے کی بات کی ہے اور جیسے ہی جب ان نے جو بل پارت کیا تو فرانس میں بھی کئی ایسی جو سنسطان ہیں انہیں بھی لگاتا ہے جو اسلامی سنسطان ہیں اسلامی کاؤنسل سنسطان ہیں انہیں یہاں پہ بروت کرنے کی بات کی ہے دوستو لیکن اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو فرانس کا یہاں پہ سہایتہ بھی کر رہے ہیں جیسے امریکہ فرانس کے ساتھ ہے فرانس کے ساتھ یوکے ہے اور فرانس کے ساتھ کچھ کچھ حد تک جو روشین پریزیڈنٹ بلا میر دے پوتن بھی ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت کا تو فرانس کو عالموس سمرتھن ہے ہی ہے تو فرانس کے ساتھ بھی بہت سارے ایسی دیموکریٹک کنٹریہ ہیں جو فرانس کا لگاتار ساتھ دے رہے ہیں اب دوستو کیا یہ جو ڈراکٹ ہے اس میں کچھ سیگنی فیسنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ٹھیک پولیٹیکل ہیں تو میکرون کا جو فیس ہے چونکہ دو ہزار بائس میں وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں فرانس میں تو میکرون ساپ کی چونکہ جو رائٹ ونگ پارٹی ہے جو رائٹ ونگ بوٹرز ہیں اس سے ان کو بھی کافی ایک فائدہ ہوگا اور جو پریزیڈنٹ ہے لالسو دا فیسنگ پروٹیسٹنگ گلوبل سیکیورٹی لیجسلیشن تو اس کے بیسس پر انہیں اس سے کافی ایک بات بڑا با ملے گا ایک ان کو جو فرانس کے الیکشن میں اس سے ان کو فائدہ ہوگا تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل انگل بھی ایڈ ہے تو بھئی اگر ایمینوال میکرون جی ڈرافٹ اس کو کانون میں پریورتے ہیں اگر کرا دیتے ہیں تو اس کا کافی بڑا ایک فائدہ بھی انہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو لیفٹ ونگ پارٹی ہے لیفٹ ونگ پارٹی کے جو ایمپیز ہیں انہوں نے اس کا لگاتا ہے یہاں پہ کھنڈین بھی کیا ہے کئی طریقے سے ڈیفیٹ بھی کیا ہے لیکن وہ ایک ایپسلیوٹ میجورٹی یہاں پہ نیشنل اسیمبلی اندیس جون فور دا پرفورمنس پورلی اندیس لوکل الیکشن یعنی ان کا جو پرفورمنس ہے وہ یہاں پہ بہت کم ہے اس لیے ان کی یہاں پہ بات بلکل بھی چلنے والی نہیں ہے دوستو فرانس کی بھی جو سرکار ہے آلموسٹ بریٹین اینڈ بھارت کی گورمنٹ سے کافی جلتی ملتی ہے اسی کی بیسس پر وہاں پہ بھی بہت سارے لاؤز یہاں پہ چلتے ہیں اور ہم نے ابھی اپنے انڈین کونسٹیٹیوشن میں فرانس سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ایڈاپٹ کی ہیں ان کو یہاں پہ بورو کیا ہوا ہے تو دوستو آشا کرتا ہوں آپ اسے ضرور سمجھیں ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ جبور چینل کو یہاں پہ سبسکرائب کریں فرانس کو بھی آپ اسٹریٹ دیرو کے بارے میں انفرم کر سکتے ہو تھینکیو